بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس اکتوبر ہے اس دن کے مناسبت سے آج منٹل ہیلڈ ہے یعنی ذہنی امراض کا عالمی دن ہے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں انیس سو بہان میں سے سنس نینٹین نینٹی ٹون نینٹین نینٹی فور کے بعد اس دن کو کی مناسبت سے ایک تیم دیا جاتا ہے ایک سلوگن دیا جاتا ہے اس ٹائم جو سلوگن ہے وہ ہے it's time to prioritize mental health in workplace یہ وقت ہے کام کی جگہ پر ذہنی صحت کو ترجیح دینے کا یعنی ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں کوئی بھی جگہ ہو اپنے جو ذہنی صحت ان کو ہم توجہ دیں ان پہ فوکس کریں یہ جو mental health ہے یہ world federation of mental health این ڈیوی ایشو کی مشتری کا ان لوگوں نے ان کی وجہ سے یہ start ہوا ہے اور ہر سال ہم لوگ اس کو مناتے ہیں یا observe کرتے ہیں main جو reason ہے اس دن کو observe کرنے کا celebrate کرنے کا وہ ہے awareness اگائی regarding mental health ذہنی صحت کے بارے میں کہ ہم اگائی لوگوں میں وہ شعور پیدا کریں دوسری جو بہت important چیز ہے وہ stigma discrimination جو اس mental health کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے اگر ہم لوگ health کو define کرے صحت کو define کرے تو صحت یا health is physical mental and social well-being تو ہم لوگ تو جسمانی صحت پر توجہ دیتے لیکن جو mental health ہے جو اس کا اہم جز ہے جس کے بغیر there is no health without mental health اس کو ہم ignore کرتے ہیں اس کو sad پر رکھتے ہیں تو یہ awareness بہت زیادہ important ہے اور نہ صرف یہ دس اکتوبر کو لیکن پورے سال میں نے آپ سب لوگوں سے request رہی گی کہ چاہے وہ میڈیا ہے school level پہ college level پہ university level پہ مدرسوں میں علم کرام اسیتزہ کرام پورے معاشرے میں ذہن امراض کے بارے میں بات ہونی چاہیے ایون اگر ہم اپنے school college کے curriculum نساب کو بھی دیکھیں تو میرے خیال میں وہاں پہ بھی ذہنی صحت کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ذہنی صحت کے جو بیماری ہے اور جو problem اور بھی زیادہ ہو گئی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو لوگ اگر کوئی physical side پہ بیماری ہو جسمانی ہو علاج بھی کرتے ہیں جاتی بھی ہے اب دوائی بھی لیتے ہیں لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے ذہنی صحت کی تو پھر وہاں پہ وہ شرم بھی آ جاتا ہے stigma آ جاتا ہے کہ میں تو پاگل تو نہیں ہوں یہ جو دوائی ہم لے رہے ہیں یہ شاید نشی کی دوائی آئیں غلط فہمی آئیں مت ان کو دور کرنا ہے دوسری اگر آپ لوگ دیکھیں کہ دوائی میں لوں گا تو کب تک لوں گا کب ختم ہوں گی کب ختم نہیں ہوں گی تو شوگر کا مریض لے لے وہ دوائی لیتا ہے بن نہیں کرتا پلٹ پوشر کا مریض دوائی لیتا ہے وہ بن نہیں کرتا کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ لوگ اس بیماری کو مانتے ہیں یہاں پہ جو psychiatric problem ہے psychological problem ہے ان کو یہ بیماری وہ لوگ نہیں کرتے کہ یہ بیماری ہے تو علاج نہیں کرتے اس کے علاوہ جو ہم لوگ کہتے کہ یہ جو جن جنات ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو یہ ساری ہاں اور بھی ہماری بیماری ان کو ذرا problem create کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آ جائیں جو ذہنی امراضی ہو تو بہت سارے ہیں لیکن top پہ depression anxiety bipolar disorder personality disorder substance abuse جس طرح منشیات وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ اس کی زفرینیاں وغیرہ ہے کچھ conversion disorder ہے یہ ساری بیماری بہت ہی زیادہ کامن ہیں ابھی میں recently دیکھ رہا تھا کہ ہر تیسرا بندہ ذہنی امراض کا شکار ہے شاید اس سے زیادہ بھی ہو سوسیٹ کا اگر ہم دیکھ لیں خودکشی کا اگر ہم رجان دیکھ لیں تو depression top پہ ہے ہر چالیس پچاس سیکنڈ میں ایک بندہ خودکشی کرتا ہے worldwide اس میں ذہنی سیاد اور پھر دیپرشن کا جو بیماری ہے وہ top پہ ہے ایک دوسری بات میں کہوں گا کہ جو ذہنی امراض ہے یہ غریب ہو امیر ہو مرد ہو عورت ہو یون بچے بھی ہو ہر کسی میں ہو سکتا ہے جس طرح یہ نہیں ہے کہ بس کسی خاص لوگ میں ہوگا باقی میں نہیں ہوگا جس طرح باقی بیماریاں ہیں یہ بھی اس طرح کی بیماریاں ہیں اور یہ اللہ کے طرف سے کسی بھی بندی کو سکتے ہیں کچھ لوگ پھر کہتے کہ شاید ہمارے کچھ غلطیاں ہیں ہمارے کچھ ناکامیاں ہیں ہم دین سے کچھ ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا اس طرح نہیں ہے جس طرح شوبر تو سیم کے سیاپی بھی ہیں تو یہ کچھ ہماری کمی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بیماری